سلام علیکم ویوورز ایک دفعہ اگر کھولے میدانوں میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی اپنے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد چارلس نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے سلطان سلمان سے کسی نہ کسی طرح سلا کی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے اب چارلس کے لیے مسئیبت یہ تھی کہ اگر وہ خود ترکوں سے سلا کی درخواست کرتا ہے تو بحثیت ہسپانیہ کے شہنشاہ اور بحثیت عالم مسیحیت کے محافظ اس کے وقار کو دھچکا لگتا تھا لہٰذا اپنی عزت اپنے وقار کو بچانے کے لیے چارلس نے انتخاب تو کاسد کے طور پر اپنے ہی آدمیوں کا کیا لیکن جو کاسد اس نے سلطان سلمان کی طرف روانہ کیے تھے انہیں یہ سمجھا دیا کہ وہ جا کر مسلمانوں سے کہیں کہ وہ چارلس کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے بھائی فرولندہ کی طرف سے آئے ہیں فرولندہ ایسے کام کرنے میں ماہر بھی تھا شکست کھانے کے بعد معافی مانگ لینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا چارلس نے کاسدوں سے یہ بھی کہا کہ وہ میرے بھائی فرولندہ کے کاسدوں کی حیثیت سے سلطان سلمان کی خدمت میں پیش ہوں اور اس سے صرف جرمن زبان میں بات کریں تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ کاسد واقعی فرولندہ کی طرف سے آئے ہیں چارلس کی طرف سے نہیں چارلس نے ان کاسدوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ سلطان سلمان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ گزارش کریں کہ فرولندہ کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لے اور بودہ شہر جہاں جینزیپولیا کو ہنگری کے بادشاہ کی حیثیت سے مسلمانوں نے تخت نشین کیا ہے وہ شہر بھی فرولندہ کے سپرد کیا جائے ساتھی چارلس نے اپنے کاسدوں کو یہ بھی وسیحت کی کہ یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ سلطان سلمان اور ابراہیم کی خدمت میں بھاری رکوم پیش کریں تاکہ وہ جینزیپولیا کی بجائے فرولندہ کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کر لیں اس مقصد کے لیے چارلس نے ان کاسدوں کو خاصی بڑی رکوم بھی مہیا کی تھی جب چارلس کے سفیر قسطنطنیہ میں پہنچے تو وہاں انہیں ان غراتے شیروں کے پاس سے گزارا گیا جو سلطان سلمان کے محل کے باہر بندے رہتے تھے اس کے بعد انہیں سلطان سلمان کے وزیر ابراہیم کے سامنے پیش کیا گیا جب ان کاسدوں نے ابراہیم سے اپنے آنے کا مدہ بیان کیا تو ابراہیم نے ہنس کر انہیں کہنا شروع کیا تم کہتے ہو کہ تمہارے بادشاہ چارلس نے اور اس کے بھائی آسٹریا کے حکمران فرولندہ نے اب پپائے روم سے صلاح کر لی ہے ہمیں یہ خلوص سے دل کی صلاح معلوم نہیں ہوتی اس سے پہلے تمہارے لشکریوں نے اپنے ہی مقدس شہر رومتالکبرہ کے بے حرمتی کی تھی اور پپائے روم کو ایک بار قید بھی کیا جا چکا ہے رہ گیا فرولندہ جو ہنگری کا بادشاہ بننا چاہتا تھا تو وہ ایسا بزدل نامرد شخص ہے جب ہم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بودا پہنچے تو وہ جرمنی کی طرف بھاگ گیا اگر ہنگری کا بادشاہ بننا چاہتا تھا تو بودا ہی میں ہمارے سلطان کے سامنے پیش ہوتا اور درخواست کرتا کہ ہنگری کی حکمرانی اس کے حوالے کر دی جائے پھر وہ سنتا کہ ہمارا سلطان اسے کیا جواب دیتا کاسدو تم جانتے ہو کہ ہمارے سلطان سلیمان نے ویانہ کی فصیل پر ایسے نشانات چھوڑے ہیں جو اہل یورپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سلطان وہاں تک پہنچا تھا یہ بھی اپنے دل پر لکھ رکھنا کہ ہم آسٹریا میں صرف یورش کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور اس یورش کا مقصد فرولندہ کو سبق سکھانا تھا مسلمانوں کی اجازت کے بغیر وہ ہنگری پر قبضہ نہیں کر سکتا اگر ہم آسٹریا کو فتح کرنے کے ارادے سے داخل ہوتے تو آسٹریا پر قبضہ کرنے سے کوئی قوت ہمیں روک نہیں سکتی تھی اسی لیے کہ آسٹریا کا بادشاہ فرولندہ بھاگ کر جرمن جا چکا تھا اور اس کے بھائی اسپین کے بادشاہ چارلس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ اٹلی آ کر بیٹھ گیا تھا لیکن اسے اتنی جرت نہ ہوئی کہ اپنے لشکر کے ساتھ اٹلی سے نکلے اور ہمارے سامنے آ کر ہماری راہ روکنے کی جرت کرے یہاں تک کہنے کے بعد قاسد پھر رکا اور اس کے بھائی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا امیر باربروسا اس کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم سے گفتگو کرنے کے بعد جب یورپ سے آنے والے ان قاسدوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان کی پیشکش کو حکارت سے ٹھکرا دیا اور ساتھ ہی دھیمی آواز میں کہا جین زیپولیا کو ہٹا کر فرولنڈا ہنگری کا حکمران نہیں بن سکتا اس کے ساتھ ہی قاسدوں اور ان سفیروں کو واپس کر دیا گیا اس طرح چارلس اور اس کے بھائی فرولنڈا دونوں کو یہ سفارت اور سلطان کی پیشکش ناکام رہی یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاسد جب خاموش ہوا تب خیردین باربروسا تھوڑی دیر تک توصیفی انداز میں دیکھتا رہا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز میں اور میرے سارے سلار اور ساتھی تم دینوں کے ممنون اور شکر گزار ہیں یورپ کے اندر سلطان سلمان کی اس یلگار کی تفصیل تم نے ہمیں بتائی ورنہ اس سے پہلے ہم اس سے متعلق بالکل مختصر جانتے تھے آج کی اس تفصیل کو سن کر اس قدر خوشی ہوئی کہ میں اس سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا